بیتا کچھے صوفی کے دوستی اختیار نہ کرنا مکن با صوفیان خام یاری کہ با خام آنا باشی خامکاری کہ باشی دوست آن یارِ خدائی یہ باد ساتھ بیتا کچھے صوفی کے دوستی اختیار نہ کرنا زندگی کے نچوڑ گیا نہ ہوا جو خود خام ہے تو تجھ کو کہاں سے مقمل کرے گا کس کی دوستی اختیار کر کہ باشی دوست آن یارِ خدائی بیتا دوستی اختیار کر جو کہ اللہ کا بھی دوست اور کیا کسوٹی شاہد ہمائی بس یہ کسوٹی ہے یہ پرک جلیش روشن زنور آشنائی بیتا اس کی دوستی سے جلیش روشن ہوا بس چنیارِ کے آبیخا کے اوشو اسیرِ حلقہ فطرہ کے اوشو بیتا تجھ کو ایسا تو دوست بن جائے جو کہ حقیقتا میں اللہ تعالی کا بھی دوست ہو اور اس کی دوستی سے ترے دل روشن آشن ہو جائے تو اس کی جوتی کی دور بن جائے اس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ بن جائے ایسے ہو بس تھا وہاں سے ہل نہیں پھر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مصنعی میں اس کے آخر میں مولانا جامی نے اپنے بیٹے سے جو وسیعت اور نصیحت فرمائی ہے اس میں یہ اشار بھی ہیں آشنائی دوست تو ایسا ہونا چاہیے جو یارِ خدا ہو اور اس کا دل نورِ معارفت سے روشن ہو نورِ آشنائی یعنی نورِ معارفت سے روشن ہو چنی یارے کے یا بھی خا کے اوشو ایسا دوست اگر آپ کو مل جائے اسیرِ حلقہِ فطرہ کے اوشو اور ایسا دوست بکارِ نیک گردد یاورِ تو بکوِ نیک نامِ رہبرِ تو دوست ایسا ہو کہ نیک کاموں میں تیرا مددگار ہو نیک نامی کے پوچھے کی طرف آپ کی رہبری کرتا ہو چنی یارے کے یا بھی خا کے اوشو اس طرح کا دوست جب مل جائے تو حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے فرمایا کہ مَقُنْ وَصُوفِيَانِ خَامِ آرِی کچھے صوفیوں کی دوستی اختیار نہ کرنا حضرت نے کچھ اس طرح فرمایا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باشد کارِ خاما خامکاری کہ کچھے لوگوں کے کام بھی کچھے ہی ہوتے ہیں اس لئے مَقُنْ وَصُوفِيَانِ خَامِ آرِی خام اور کچھے صوفیوں کی دوستی اختیار نہ کرنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانے